اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مطالعہ پاکستان میں آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے تحریکی خلافت سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کا پس منظر دیکھنا ہے کہ جب جنگ عظیم اول یعنی کہ ورلڈ وار ون جب ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ترکی نے انگلیزوں اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا یعنی کہ ترکی جنگ میں کن کے ساتھ شامل تھا جرمنی کے ساتھ اور اس نے جو ہے وہ انگلیزوں اور جو برطانی برطانیہ تھا اس کے اور ان کے اتحادیوں کے خلاف یعنی کہ اس گروپ میں جتنے بھی ان کے کنٹریز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے برطانیہ کے ساتھ گریٹ بریٹن یعنی انگلینڈ تو اس کے خلاف کس کا ساتھ دیا جرمنی کا ترکی جو ہے وہ جرمنی کا حمایتی تھا تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو انگلیز تھے وہ ترکی کے خلاف ہو گئے چونکہ ترکی میں جو ہے وہ خلافت کا منصب تھا تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ترکی بہت عزیز تھا اور ان کا جو ہے وہ جذبات جو تھے وہ ترکی کے ساتھ وابستہ تھے اور وہ ترکی کو اسلام کا مرکز تصور کرتے تھے تو ترکی اور ترکی خلیفہ سے عقیدت رکھتے تھے یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ خلافت کا جو منصب ہے ترکی میں وہ قائم رہے تو اگر جنگ میں جو ہے وہ ترکی کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہونا تھا کہ جو خلافت تھی اس کے قائم ہونے میں خطرہ تھا یعنی کہ اس کو وہ لوگ نقصان پہنچا سکتے تھے تو اس وجہ سے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے منصب کو قائم رکھنے کے لیے ہندوستان میں ایک تحریک چلائی تھی جو کہ تحریک خلافت کے حوالے سے تحریک خلافت کے نام سے مشہور ہے انیس ان انیس میں جو ہے وہ یہ تحریک چلائی گئی تھی تحریک خلافت کے اسباب یعنی کہ کون سی ایسے وجوہات تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ تحریک خلافت شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی دور نبوی یعنی کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا سوپہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا حضرت ابو بکل صدیق سے لے کر حضرت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا جو ہے وہ یہ دور کون سا ہے دور خلافت کہلاتا ہے یعنی کہ خلفائے راشدین کا دور تو وہ ایک اسلام کے حوالے سے ایک عظیم جو ہے وہ دور تھا اور ایک مثالی دور تھا ٹھیک ہے تو مسلمانوں کا جو ہے وہ یہ ایک ان کی دلی وابستگی تھی خلیفہ کا جو منصب تھا اس کے ساتھ خلیفہ اور بادشاہ میں واضح فرق ہوتا ہے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامات پر عمل کرتا ہے اور اپنے جو اس کا اقتدار ہوتا ہے اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اقتداری اللہ کا مالک سمجھتا ہے یعنی کہ جو اس کے اختیارات ہوتے ہیں اس کا مالک وہ خود کو سمجھتا ہے اور اس کا جو مو سے نکلا ہوا ہر لفت جو ہوتا ہے وہ قانون کا درجہ کہلاتا ہے تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ان احکامات کی پیروی کرتا ہے جو اور ان حدود کی جو اسلام نے متین کی ہے یعنی کہ وہ اسلام کے مطابق قانون سازی کرتا ہے تو خلیفہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے اس لئے مسلمان جو تھے وہ نیچرلی جو ہے وہ خلیفہ کے منصب کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی تھی اور وہ اس کے منصب کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے اس کے بعد خلفائے راشدین پہلے چار خلفائے راشدین جو تھے ان کا دور ہر اعتبار سے ایک مثالی دور تھا یعنی کہ مثالی اسلامی دور تھا ان چاروں کو منتخب کیا گیا تھا یعنی کہ اگرچہ انتخابی طریقہ کار جو ہے وہ مختلف تھا ہر دور میں مختلف راہ ہے تو لیکن ان کو جو ہے وہ منتخب کر کے جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا تھا اور وہ عوام کی بیعت حاصل کر کے خلیفہ جمہوری نمائندے کا درجہ حاصل کرتا تھا یعنی کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ عوام کی تائد حاصل کر کے عوام کی مرضی حاصل کر کے خلیفہ بنتا تھا تو اس کے بعد مروسی خلافت یعنی کہ وراثتی طور پر جو خلافت تھی خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی جمہوری قدر کو نظر انداز کرتے ہوئے ملوکیت کا آغاز کیا یعنی کہ جو حضرت امیر بن معاویہ تھے انہوں نے جو ہے وہ خلافت جس کا آغاز کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ جتنے خلفائے بنو امیہ تخت پر بیٹھے مروسی بنیاد رکھتے تھے یعنی کہ وراثتی طور پر اگر ایک جو ہے وہ فادر تھا تو اس کا بیٹا اس کی جوگہ پہ آتا تھا اس طرح سے وراثتی طور پر جو ہے وہ خلافت کا جو منصب تھا اس پر جو وہ حکمران بیٹھا تھا ان کا مرکز دمشت تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بنو امیہ جو تھا اس کے بعد بنو عباس جو تھے ان کی حکومت قائم ہوتی اور اس کا دار الحکومت کی در صاحب بغداد میں بغداد میں جو ہے وہ ان کا دار الحکومت تھا اور اس میں بعد میں منگولوں نے بغداد پر قبضہ جب کیا تھا تو کیا ہوا تھا جو عباسی خلیفہ تھے انہیں مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی یعنی کہ مصر میں ان کی جو ہے وہ گورمنٹ بن گئی اور 1258 میں مصر میں فاطمی خاندان جو ہے برسر اقتدار آیا اور اس خاندان کے سربراہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا سربراہ یعنی کہ خلیفہ تسلیم کیا جاتا رہا بنو جو عباس تھے انہوں نے مصر میں جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی قائم کی 1258 میں اور اس میں جو ہے فاطمی جو خاندان تھا اس کے پاس اقتدار آیا یعنی وہ بادشاہ بنا اور جو ہے مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے رہے ترخ خلافت یعنی کہ ترکی کی جو خلافت تھی 1517 میں ترکی کے سلطان مصر پر قبضہ کیا تو وہاں عباسی خلافت ختم ہو گئی یعنی کہ مصر سے خلافت کہاں پر منتقل ہو گئی ترکی میں ترکی میں جو ہے وہ اس کا مرکز بن گیا اور ترکی میں جو ہے وہ خلافت قائم ہو گئی تو ترکی کی عثمانی خلافت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس نے 20 سدی کے پہلے دو عشنوں کے خاتمے تک قائم رہی اور دنیا کے طول و عرض میں بسنے والی مسلمان اور خصوصاً برسگین کے برسگیر کے جو مسلمانوں نے ہمیشہ ترکی کی خلافت کو اسلام کا مرکز سمجھا اور اس سے روحانی اور دنی اعتبار سے تعلق قائم رہی یعنی کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس نے تین بریازم اس میں ایشیا یورپ اور ایفریقہ جو ہے وہ شاملتے وہاں پہ 600 سال حکومت کی تھی تو وہ ان کی حکومت جو تھی وہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے وہ عرب بھی سارا شامل تھا اور جو مقاماتیں یہاں پہ آگے ذکر آئے گا مقدسہ حجاز مقدس ہے وہاں اس پہ بھی ترکوں کا کنٹرول تھا تو ترکی خلافت سے وابستگی جو مسلمان حکومت تھے جو مسلمان تھے برسگین میں ان کی جو ہے وہ وابستگی تھی ترکی خلافت سے وہ چاہتے تھے کہ ترکی میں خلافت سلطنت عثمانیہ کو قائم رکھا جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے اور جو مقاماتیں حجاز مقدس ہیں یعنی کہ مقام وقرمہ پر اور مدینہ منورہ پر بھی ترکوں کا کنٹرول رہے تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ایک دلیل لگاؤ تھا اور جو اسلام اسلام کے ساتھ ان کی عقیدت تھی اسلام کے ساتھ تو وہی ان کی جو ہے وہ ترکی میں خلافت قائم رکھنے پر بھی تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے ظاہر کہ جب سندھ میں مسلم حکومت سات سو بارہ میں قائم ہو جاب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کو سندھ کا خلیفہ تسلیم کیا گیا یہی صورت اکثر علاقوں میں عباس اہد میں جو ہے وہ دیکھی گئی یعنی کہ وہ دوسرے کے عزت و اعترام کرتے تھے اور مختلف بادشاہ جو اس دور میں آئے مختلف ممالک میں وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ عزت دیتے تھے اور ترکی کی خلافت کو قائم رکھتے کے لئے سب کا جو سی پوائنٹ آف ویو تھا وہ سیم تھا اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ جتنے جو مسلم حکمران تھے ان کا ذکر ہے وہ سب چاہتے تھے کہ ترکی میں خلافت کا ادارہ جو ہے وہ قائم رہے ترکی خلافت کی نیابت جو اکثر سلاتین تھے انہیں یہ روایت قائم رکھی کہ یا تو صرف خلیفہ کا نام یا اس کے ساتھ اپنا بھی نام کنندہ جو ہے وہ کروا کر مسلم مرکز سے اپنی وفاداری اور عقیدت کا بھرپور اظہار کیا جائے اور کیا ہو ہر بچ شانے اپنے آپ کو برسگیری میں خلیفہ کا نائب جانا بنگال اور گجرات میں قائم ہونا والی خود مختار مسلم ریاستوں کے حکمران بھی خلیفہ کو اپنا مرکزی سربراہ مانتے تھے یعنی کہ جو ترکی میں خلافت تھی اس کا سب اعترام کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہاں پہ خلافت جو ہے وہ قائم رہے تو یہاں پہ ہے برسگیری میں جب مغل کمران آئے تھے تو تب ان کے دور میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا روایات میں تبدیلیاں کی گئی تھی اور خلافت کی اہمیت کافی کم ہو گئی تھی وہاں پہ جو ہے وہ خلیفہ کے بجائے مغل بادشاہ کا نام خطبہ میں لیا جانے لگا کیونکہ ترکوں اور مغلوں کی آپس میں جو ہے نا وہ اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یا جو ہے وہ چلتا رہتا تھا تو اس وجہ سے کیا تھا کہ جب مغل کمران آئے تھے تو تب جو ہے وہ ترکی خلافت تھے جو ہے وہ اس کے تھوڑے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ ترکی میں خلافت قائم رہے سلطان ٹیپو برسگیر میں آخری مسلم حکمران تھے سلطان ٹیپو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی قوت کو یک جا کیا جائے یعنی کہ اکٹھا کیا جائے اسی لئے ترک خلیفہ سلطان سلیم کو انہوں نے اپنی جو ہے وہ وفاداری یعنی کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا وہ سلطان سلیم کی قیادت میں برطانیہ کے بڑھتے ہوئے استعمال کو روکنا چاہتے تھے یعنی کہ برطانیہ جو کہ اپنے وعد اس سے پھر رہا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو ترکی میں خلافت ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور مسلمانوں کے جذبات کی قدر کی جائے گی لیکن جنگ میں جب جو ہے وہ ترکی کو شکست ہوئی تو وہ اپنے وعد اس سے پھر گیا اور اتحاد کی علامت جو ہے وہ ترکی چونکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ منصب خلافت کا جو منصب تھا وہاں پہ قائم تھا تو مسلمان جو تھے وہ ان کا یہ ایمان تھا کہ اتحاد کی علامت ہے مطلب جو ہے وہ باقی تمام جو مسلم ممالک تھے وہ اس کو جو ہے وہ اتحاد کی علامت تصور کرتے تھے اور ترکی میں جو ہے وہ ترکی کے آخری دو خلفہ عبدالحمید اور عبدالمجید اور عبدالحمید نے اپنے اپنے سیاسی مقاسد کے لئے خلافت کے ناپر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی یعنی کہ جو ہے وہ انہوں نے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے کہا جو دوجہت پاکستان میں خلیفہ پولیسی کا ذکر کیا کہ وہ مغربی ممالک ایسے دعویوں کا معقول جواب دیس سکتا تھا جو ترکی کے علاقوں میں موجود عیسائی عوام کی ہمدردی میں پیش کرتے رہے تھے تو کیا ہوا جاہر ہوتا ہے کہ جو ترکی میں تھے حکمان وہ بھی سب کے سب جو تھے وہ اسلام کے ساتھ وفادار نہیں تھے بلکہ جو تھے وہ غدار بھی تھے جنگ عظیم عویل کے اثرات یعنی کہ جب جنگ عظیم عویل ہوئی اس کا ڈیوریشن ہے نائنٹین ہنڈر فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین انیس چودہ سے انیس اٹھارہ تک انیس چودہ میں جب جنگ نے جرمنی اور آسٹریہ کا ساتھ دیا تھا جنگ میں تو اس وجہ سے جو انگریز تھے وہ ترکی کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ہر قسم کے حد گھنڈے تھے وہ استعمال کیے اور لیکن ظاہری طور پہ ہم ترکی کی خلافت کو قائم رکھیں گے اور ترکی کو خلافت ترکی کا تحافظ کریں گے اور ترکی کے دار رکومت کو کوئی نقصان نہ ہونے دیں گے لیکن جنگ کے بعد جو ہے وہ اپنے وعد سے پھر گیا تھا تو مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کا خوف مسلمانوں کے اندر یہ بھی خوف تھا کہ جو حجاز مقدس پر ترکی کا ان کے ذہنوں میں غلط فہمیا پیدا کر دی اور ان کو یوز کیا ترکی کی خلافت کو چھین نے کے لئے تو کیا ہوا کہ جو ترکی سلطنت جو یورپ ایشی اور افریقہ تینوں بریاز میں پھیلی ہوئی تھی اس سے کنٹرول لینے کے لئے انہوں نے ہر قسم کی حد کنڈے استعمال کی اور کیا ہوا کہ جتنی بھی جو ریاست تھی جو پہلے ترکی کا حصہ تھی جگہ عظیم افیل سے پہلے بیس سے زیادہ ریاست تھی جو ترکی کا حصہ تھی ان کو جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ریاست مان گئی اور ترکی کا کنٹرول ان سے ختم ہو گیا تو مجلس خدام کعبہ یعنی مدینہ منورہ اور مکہ موزمہ کی حرمت کے لئے متفکر مسلمان بہم سلا مشورہ کرنے لگے یعنی کہ ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ کہ جاز مقدس سے ترکوں کا کنٹرول ہٹانا دیا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے آپس میں سلا مشورہ کرنے لگے متحد ہو کر سوچنے لگے کہ اس کے لئے کیا کیا جائے ترکی میں خلافت کو قائم رکھنے کے لئے کیا کیا جائے انہوں نے انگریز کیا کہ انہوں نے عربوں کو دلوں میں ترکی کے خلاف غلط غلط فیمیا بھر دی اور ان کو عرب نیشنلزم کو خوب بھارا گیا یعنی جو عرب انگریز دوست تھی اس کو جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا اور انہیں ترکی کے خلاف استعمال کیا گیا مشہور انگریز جاسوس جو لارنس آف عرب کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے عربوں کے ترکوں کے خلاف غشتہ کرنے کا مشن لے کر ہی عرب علاق میں آیا تھا وہ کامیاب رہا یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا اور عرب والے جو ہیں انہیں ترکی کے خلاف ہو گیا اور انہیں افواج کے لئے ترک جو افواج تھی اس کے لئے مشکلات پیدا کر لی بسوی صدی کے دوسرے عشرے کے آغاز میں ترابلس اور بلکان کی جنگوں سے متاثر ہو کر برسگیر کے چند علماء اکرام مولانا عبد باری فرنگی اور مشیر حسین قدوائی مولانا شوکت علی مفتی قفایت اللہ اور مولوی احمد سعید نے نائنٹین تھرڈین انیس سو تینا میں ایک تنظیم مجلس جو ہے وہ خدام کعبہ کی بنیاد رکھی تھی ان کا مقصد کیا اور اخبارات میڈیا کے تھو جو ہے وہ اشتیارات کے تھو مسلمانوں تک تمام حالات جو ہے بہن جائے تھے اور مسلمانوں کو بتانا چاہتا کہ انگریز ان کو مس گائیڈ کرنے ہیں ترکی کے خلاف انگریزوں کی وعدہ خلاف یعنی انگریزوں نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ ترکی کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ آئیں گے یعنی کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ترکی کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ آئیں گے اس جو ہم نے پہلے پوائنٹ پڑھا ہے اس میں حکومت نے مجلس کی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر وعدہ کیا مسلمانوں کے مقدس مقامات کا ہر حال میں خیار رکھا جائے گا ان کی بے حرمت نہیں ہوگی یعنی کہ یہ جو تنظیم بنی تھی خدام کعبہ اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمت نہیں ہونے دی جائے گی اور ان پر ترکوں کا کنٹرول ختم نہیں کیا جائے گا یہ ان کے مین اور ترکی سلطنت عثمانیہ کو قائم رکھا جائے گا یہ ان کے مقاصد تھے انگریزوں نے جو وعدے کی تھے کہ ترکی میں خلافت کے اداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائیں گے اور اس سے مولانا محمد علی جور مولانا شاکر تلی مولانا بلکلام ازاد اور مولانا حسن مہانی اور مولانا زفر علی خان نے ترکوں کی حمایت میں عربوں کی پالیسی وں کے خلاف تک قریریں کی اور اپنے اخبارات میں انگریز عرب دوستی پر شدید تنقیر کی ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے اور ترکی میں خلافت کو عرب میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور شریف مکہ نے انگریز فاج کی سپورد کر دیا مولانا بعد ازاد مالٹا کے جزیرہ میں رہے اس لئے انہیں اسی مالٹا کے نام سے پکار جاتا ہے جیسے انگریزوں نے فتوحات کی جرمنی اور آسٹریہ اور ترکی شکست سے قریب تر نظر آنے لگا تو انگریزوں کا رویہ بدل گیا اور انہیں لائیڈ جوار جو تھا وزیراعظم برطانیہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور اسلام کو مسدود کرنے کے لئے منصوبہ بندی ہونے لگی یعنی اسلام کے خلاف ان کے مقاصد تھے ان میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اور وہ اپنے وعدے سے پھر مکر گئے تو یہ تھے اسباب کیا تھے تحریکی خلافت کے مسلمانوں کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ کیسی تحریک چلائیں تحریک خلافت کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ اور خلافت کے ادارے کو قائم رکھنے کے لئے برس صغیر پاکوہین میں چلائی گئی تھی یہ آپ آج کا ٹاپک تھا آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے